اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہدا الدرس السادس چٹھا سبب ایاک نعبد و ایاک نستعلم یہ ووا یا حرف ہے ہم بتا چکے کہ پورا کلام پاک تین کلمات پر مشتمل اسم فے اور حرف اسی طرح و حرف ہے ایا کا اسم زمیر ہے نستعین فیل ہے یہ جملہ فیلیا ہوا اسمیا نہیں ہے اللہ اکبر اس کا واؤ کیوں لیا گیا وہ ہے کہ اس کا تعلق پچھلے جملے سے ہے اس کا عطف سابقا جملہ پر ہے اور یہاں بھی زمیر کو ابتدا میں لیا گیا جس کا مطلب وہی حصر ہے یعنی بندہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ مالک الملک اللہ کریم جیسے ہم عبادت صرف تیری کرتے ہیں اسی طرح مدد بھی صرف تیری ذات سے طلب کرتے ہیں تجھ سے ہی طلب کرتے ہیں تو نستعین یہ فیل مزارع ہے اور باب استفعال ہے یہ ہم انشاءاللہ بعد میں عرض کریں گے تو اس طرح مالک کی حقیقی اور ہر کام میں اصل حاجہ تروا تو ہی ہے اس کو پیر نصیر صاحب علی رحمہ نے اپنے اشاعر میں فرمایا سب کا داتا ہے سب کو دیتا ہے تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے حقیقتا وہی مددگار حقیقی ہے وہی حاجہ ترواہ ہے سب کا وہی حاجہ ترواہ ہے مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس دنیا جو کہ دار الاسباب ہے ہم اس میں اسباب کو چھوڑ دیں اگر بیمار ہوں تو علاج نہ کریں معالج کے پاس نہ جائیں رز کے لئے دکان نہ کھولیں سرویس نہ کریں یہ اللہ راضی کہ نہیں سبب اس طرح علم کے لئے استاد کے پاس نہ جائیں کتاب نہ کھولیں کہ میں ڈیریکٹ سارے کام کروں گا ایسا ہرگز نہیں ہے اس کا تعلق ان چیزوں کا اس نظریہ کا تعلق اسلام سے کوئی نہیں ہے وجہ یہ ہے کہ اس شافیہ مطلق اس رضا کی حقیقی نے اور حکیم مطلق نے ان تمام چیزوں کو علم کو رزق کو شفا کو ان اسباب سے اٹیٹ کر دیا واپستہ کر دیا اور ان چیزوں میں تاثیر بھی اسی نے رکھی ہے دوا کے اندر استاد کو علم دینے کی صلاحیت بھی اسی نے دی رکھی ہے اسی طرح دکان ہے اسباب رزق ہیں یہ اسی نے بنائے ہیں تو جو ان چیزوں کی طرف ہم جا رہے ہیں تو یہ بھی غیر اللہ نہیں ہوں گے بلکہ یہ اللہ کی حکم کی تعمیر کے لئے ہم ان چیزوں کی طرف متوجہ کرتے ہیں اسی وجہ سے اللہ کے مقربین کی بارگاہ میں ہم دعا کے لئے حاضر ہوا کرتے ہیں کیونکہ مقربین کی بارگاہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے امام بخاری نے یہ حدیث روایت کی ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے مقبول بندہ جب مجھ سے مانگتا ہے میں دیتا نہیں ضرور اتا کرتا ہوں اسی وجہ سے اللہ کے کاملین جتنے بھی ہیں ان کی بارگاہ میں سولحہ پیش ہوتے ہیں اور اس پر صالحین کا عمل ہے امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ نے سرکار کی بارگاہ ہمیں یوں عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کی بارگاہ سے امید کا آپ کی سخاوت کا آپ کے لطف و کرم کا آپ کی مہربانی کا طلبگار ہوں امیدوار ہوں کیونکہ ابو حنیفہ کا اس کائنات میں یا رسول اللہ آپ کے سوا کوئی نہیں ہے اسی طرح تمام کے تمام صالحین جتنے بھی ہیں انہوں نے حضور کی بارگاہ میں کاملین کی بارگاہ میں مدد طلب کی ہے اللہ تعالی ہم سب کو فہمتا فرمائے آمین سمع آمین